سر میرے ساتھ اسی دن سے ہے میری لڑکی کو ٹھیک گھر آیا کہتے ہیں کہ دنیا میں بھاکوان ہیں تو وہے کسی نہ کسی روپ میں مدد کے لیے آ ہی جاتے ہیں کچھ ایسا ہی رائے سین میں اس سمیں ہوا جب ایک پانس سال کی بچی کے علاج کے لیے دربہ دربٹک رہے ایک گریب پروار کی مدد کے لیے ایک رپورٹر آگے آیا اور سوشل میڈیا پر مدد کی گوہر لگائی کئی لوگوں نے مدد کا ہاتھ بڑھایا لیکن یہ سسٹم پر ایک بڑا تماشا بھی ہے جہاں پردیش سرکار بچیوں کو لے کر تمام یوجنائے چلا کر لاب دینے کا ڈھنڈورہ پیٹتی ہے وہیں اس بچی کے علاج کے لیے ابھی تک شاسن پرشاسن سے کوئی مدد نہیں ملنا کملناس سرکار میں سرکاری تنتر پر کئی سوالیاں نسان کھڑے کرتی ہے یہ معصوم آج جندگی اور موت سے لڑ رہی ہے لیکن پرشاسن کو کوئی صد نہیں رائسن کی بریلی تحصیل کے بھوڑیا نوازی پانس سال کی معصوم پلک مالویے گمبیر بیماری سے پریشان ہے وہیں گریب ماتا پتا نے حمیدیہ اسپطال میں بھرتی کرایا یہاں صحیح علاج نہیں کیا گیا اور گریب ماں باپ کو یہاں سے بھگا دیا گیا پیسے کی کوئی ویوستہ نہیں تھی ایسے میں ماں باپ بچی کو لے کر گھر آ گئے پورے معاملے کی جانکاری ملتے ہی ای ٹی بی بھارت کے ٹیم کے ساتھ ایک انپترگار دیوراج دوے نے بچی کی حالت دیکھ کر دیری نہ کرتے ہوئے بھوپال کے پرائیویٹ چھے کے اسپطال میں بھرتی کرایا جہاں اب تین دن بعد بچی کی حالت میں صدھار آیا ہے بچی کے پاس پہنچا میں نے دیکھا اس کی کنڈیسن کا بھی خراب تھی بچی کے پیٹ میں سوجن تھی اس کو کڈنی میں پراؤلم بتا رہے ہیں اور اپنا کیا بولتے ہیں کڈنی کے علاوہ جو لیور لیور میں پراؤلم ہے اس کی میں نے دیکھا بچی کی حلو کرنا چاہیے وہاں میں نے لوگوں سے بات کی اس ٹائم پہ کوئی آنگے نہیں آیا لیکن میں بچی کو لے گئے جہاں پہ آنے کے بعد میں نے سوشل میڈیا پہ اس کی پہل کی سوشل میڈیا پہ لوگ آئے لوگوں نے اس کی مدد کی سبھی لوگ ابھی مدد کر رہے ہیں میڈیا کی میڈیا ایک طرف سے پون موت وہیں کیندر سرکار کی یوجنا آئی اسمان کارڈ نہ ہونے کی کارڑ سوشل میڈیا پہ بچی کے علاج کے خرچ کے لیے پیسے کی گوہار لگائی جس کے بعد کئی لوگوں نے تدقال مدد کی اور کئی لوگ ابھی بھی مدد کر رہے ہیں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہے میری لڑکی کے ساتھ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا سب سر ہے سر میرے ساتھ اسی دن سے ہیں میری لڑکی کو ٹھیک کر آیا اور جو کچھ مدد مانگتی ہو وہ میں سر دلاتے سر جہاں علاج بھی صحیح ہو رہا ہے اور سب لوگوں کی مدد سے سب کام ٹھیک ہو تین دن سے پی آئی سیو میں بڑھتی بچی کا علاج چل رہا ہے وہیں اب تک 35 سے 40 اجار کا خرچ آ چکا ہے کل شام ہی بچی کا آئیشمان کارڈ بنا لیکن بیماری بڑی ہونے کے کارل آئیشمان کارڈ کے علاوہ بھی بہار سے دواء لگانی پڑ رہی ہے وہیں اسطھانی ودائک نے اسپطال پہنچ کر معصوم کے سواست کے بارے میں جانکاری لی اور بچی کے علاج کے لیے پوری مدد کا آشواسن دیا تو پرساسن سے بیسے وہاں سے کوئی اسطھانی پرساسن سے کوئی مدد نہیں ملی ہے حالانکہ بیدائک جی یہاں پہ آئے تھے ہوتے پراک جو چیتری بیدائک ہیں دیبن پرٹیل جی وہ آئے تھے کہ انہوں نے مدد کیا ہے مانکہ اپنے ہوتے پراک سے رامبال جی ہیں پورو اے سواسن میں منتی رہے ہیں انہوں نے بھی مدد کی ہے کافی لوگ آ رہے ہیں سوشل میڈیا سے سب جڑے ہوئے ہیں لیکن سوال تو یہی کھڑا ہوتا ہے کہ صرف آشواسن دینے سے تو بچی کا علاج نہیں ہو جاتا آخر اب تک پرشاسن کہاں سویا ہوا تھا اور سوشل میڈیا پر بائرل کرنے کے بعد کافی مدد ملی لیکن درباقی کی بات یہ ہے کہ اسطھانی پرشاسن دوارہ نہ تو کوئی مدد ملی ہے نہ ہی اسطھانی نیتاؤں دوارہ اس بچی کو کوئی مدد ملی ہے اور آج یہ ہے بچی جندگی جینے کے لیے بھگوان سے دعا مانگ رہی ہے اور وہیں کافی لوگوں کا سیوک میں رہا ہے آدرس پارسر ایٹیوی بھارت نائسر